موسیقی 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 پچھلے کچھ سالوں میں خود تیار ہوا ہے حالانکہ اپنے راجی اور دیش کی جنتہ کی سیوا کرنا ہمیشہ سے میرا لکش اور مقصد رہا اور مجھے لگتا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ میں اب ایسا کرنے میں اصمر دوں اپنی جنتہ اور میرے کارکرتاؤں کی آکانگشہ کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ میں نئی شروعات کروں نشتہ کا یہ بدلاؤ کیوں ہوا اس کا کلن تو بعد میں ہوگا پہلے یہ جانیے کہ سندھیا کو بی جے پی میں کیا کیا مل سکتا ہے پہلا انہیں راجی سبح کی سیٹ مل سکتی ہے کیندر میں منطری بھی بن سکتے ہیں دوسرا وکلب یہ ہے کہ ایم پی میں بڑی ذمہ داری ملے ایک چھٹکے میں 18 سال پرانا ناتھا ٹوٹ گیا جوترادیت سندھیا نے کانگریس چھوڑ دی پر ناراض پارٹی نے اس تیفے پر دھیان نہ دے کر انہیں پارٹی سے نکالنے کا اعلان کیا ادھیر رنجن نے اسے گدداری کہا اور کہا کہ جس پارٹی نے اتنا کچھ دیا وہ گددار نکل گیا پارٹی کی حالات ہر وقت سمان نہیں رہتے پارٹی کی جب مصیبت پیدا ہو تو پارٹی کے چھوڑ کر چلے جانا یہ ایک قسم کی جس پارٹی تمہیں اتنے کچھ دیئے ہیں اس پارٹی سے بے ایمانی ضرور کر رہے ہو پارٹی کے خلال تم جا کے ہمارے پارٹی کے ساتھ گدداری کروگی کورسی کی لڑائی اسے ہی کہتے ہیں پہلے مدھے پردیش کا سی ام نا بنانے سے خفا اور بعد میں لوگ سوا چناؤ ہارنے کے بعد پارٹی میں گھٹتی اہمیت سے ناراض سندھیا نے کانگریس چھوڑنے کا بڑا فیصلہ لے لیا اسے کانگریس کی ناکامی بھی سمجھ سکتے ہیں پارٹی اس انتر کلہ کو سمحال نہیں پائی بھوپال سے امیندر شرما اور عویش پال سنگھ کے ساتھ ہمانشو مشرا دلی آج تا ہی اسیدھے ہم آپ کو دلی لیا چلتے ہیں ہیمانشو مشرا ہمارے سب واد داتا ہمارے ساتھ ہیں بیجی پی چناؤ سمیتی کی جو بیٹھک ہیمانشو چل رہی ہے کیا ہم یہ مانے کہ اس میں جب یہ بیٹھک ختم ہوگی تو اس بات پر مہر لگ چکی ہوگی کہ بدھے پردیش سے جوتی رہ دیتا سندھیا راج سبھا کے امیدوار ہوں گے یا ساتھ ہی ساتھ انہیں کیندر میں منتر پت دیا جائے گا اس پر بھی مہر دیکھیں بلکل چرچہ اسی بات کو لے کر ہو رہی ہے کہ جوتی رہ دیتے سندھیا کو مدھے پردیش سے راج سبھا میں بھیجا جائے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیندر سرکار میں اگر ان کو منتری بنایا جائے گا تو وہ سنسط ستر کے سماپت ہونے کے بعد جو پردان منتری نریندر موڈی کے نترٹ میں اینڈی اے ٹو چل رہی ہے اس کا جو پہلا وستار ہوگا اس میں ان کو منتری بندل میں شامل کر جائے گا اچھا ایمانچو یہ بھی بتائیے یہ کہا جا رہا تھا کہ آئے شام تک پانچ بجے چھے بجے تک جوتی رہ دیتے سندھیا بی جے پی میں آپ چارک طور پر شامل ہو جائیں گے سات بچ چکے ہیں کیا کوئی خبر ہے دیکھیں بلکل دیکھیں ابھی ہماری جو بات ہوئی ہے اس کے انصار یہی ہے کہ وہ شاید آج شامل نہ ہوں لیکن انہوں نے لگ بکس چار بجے کے قریب جو ہے بی جے پی کے ادھیاکس جے پی نڈا سے ملاقات کی تھی اور یہ ملاقات پوری چالیس منٹ چلی تھی اس میں انہوں نے تمام طریقے کی باتیں کی تھی کہ ان کو کس طریقے سے پارٹی میں لائے جائے ان کے جو ودھائک ساتھ آئیں گے ان کو کیسے پارٹی کے اندر لائے جائے گا ان کو کیا کیا بعد میں منترہ لے دیا جائیں گے یہ تمام طریقے کے قیاس یہ تو ہماری شو پہلے ہو گیا ہوگا نا تیہ سارا یہ تو سارا تیہ ہو گیا ہوگا اس تیفن سے پہلے اب اگر یہ دیری ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے نہیں نہیں ایساچ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے لیکن یہ ایک نورمرل روٹین ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پارٹی جوائن کر لیا ہوگا انہوں نے راستی ادھیاکس جے پی نڈا کے گھر پہ ہی اور اس کے اپچاری گھوشنا پارٹی کی طرف سے بعد میں بھی کی جا سکتی ہے وہ ٹیوٹر یا شوشل میڈیا کے جریے بعد میں بھی ان فوٹوگرافز کو اور اس رسید کو ریلیس کیا جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پہلے پارٹی جوائن کر لیا جاتی ہے اس کی گھوشنا بعد میں کی جاتی ہے تو اس طریقے کی چیزیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک یہ یہ کہ جوتی رادیت سندھیا پارٹی کے اندر ہی آ رہے ہیں اور ان کو راجے ساوات جرور دی جائے گی اور کین سرکار کا جب بھی وستار ہوگا تو اس کے اندر ان کو منتری جرور بنا جائے گا ان کے جو سمرتھک ویدھائکوں نے استیفہ دیا ہے ان کو بی جے پی اپنے ہی سمبل پر چناؤ رڑوائی گے اور جو لوگ اس میں جیت کر آئیں گے ان کو منتری پس سے نوازہ جائے گا ان میں سے ایک شاید سندھیا جرور چاہیں گے کہ ان کے ایک سمرتھک ویدھائک جو جیت کر آتے ہیں دوبارہ چناؤ کے اندر ان کو اپکھے منتری بنا جائے تو بڑی قوائد ہے اور یہ مان کے چلا جا سکتا ہے جو تیر عدیت سندھیا بی جے پی میں جرور آئیں گے انہوں نے جس طریقے سے آج پردھان منتری نرین موڈی سے ملاقات کی گرہ منتری امیش شاہ سے ملاقات کی ہے جے پی نڈا سے ملاقات کی ہے تمام بی جے پی کے مدھے پردیش کے جو نیتا ہیں ان کے ساتھ وہ لگاتار سمپرک میں بنے ہوئے ہیں تو آپ اس کو لے کر کوئی شنکے نہیں ہے بس یہ مان کے چل سکتے ہیں کہ اپچارک گھوشنا کیا میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کر کے کی جائے گی یا پھر شوشل میڈیا کے جریعے ان فوٹو کو جو ہے ٹوئٹ کر کے یا انسٹرگرام پر ڈال کر اس کی گھوشنا کی جائے گی لیکن اتنا طے ہے کہ جوتی رہ دیتے سندھیا بی جے پی میں شامل ہوں گے دیری کیونکہ صبح سے انتظار ہو رہا تھا شام تک کی خبر آ رہی تھی کہ شام کو وہ ہو جائیں گے اس کے پیچھے ہمانشو حالانکہ کوئی وجہ ویسی نہیں بتا رہے ہیں ہمانشو بنے رہے ہیں ہم اور باتشید آپ سے ضرور کریں گے یہاں پر تو ہولی کے دن سندھیا نے کانگریس کے رنگ اڑا دیا ہیں آج دن بھر صرف اور صرف جوتی رہ دیتے سندھیا پولیٹکس ہی چلتی رہی جوتی رہ دیتے سندھیا جب پردھان منتری نرین درمودی اور ہمشہ سے ملے تو کانگریس کو یہ صاف طور پر سمجھ میں آ گیا کہ اب وہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے والے نہیں ہیں کانگریس کی درف اور وہ لوٹیں گے نہیں اور بلکل ہوا بھی ویسے ہی جوتی رہ دیتے سندھیا نے کانگریس سے استیفہ دے دیا اب باکھلائی کانگریس سندھیا کے پتلے پھونک رہی ہے ہولی کے دن دل کھل جاتے ہیں رنگوں میں رنگ مل جاتے ہیں ہولی کے دن دل مل جاتے ہیں دشمن بھی گلے مل جاتے ہیں جی ہاں آج کچھ ایسا ہی ہوا ہے جوتی رہ دیت سندھیا نے بی جے پی کو گلے لگا لیا ہے اور کمالنات کے رنگ میں ایسا بھنگ مل آیا ہے کہ ان کا سنگھاسن ہی ہل گیا ہے آج ہر کو یہی کہہ رہا ہے ہولی ہے بھائی ہولی ہے راجنیتی کیا خوب کھیلی ہے سیاست کا گلال ایسا اڑا ہے مدی پردیش میں کانگریس کو اس کا بڑا ملال ہے دس مارچ کو لوگوں نے جیسے ہولی کے رنگ ہاتھ میں اٹھائے جوتی رہ دیتی سندھیا نے کانگریس کے رنگ اڑا دیے مانگلوار صبح آٹھ بچکر چھبیس منٹ جب جوتی رہ دیتی سندھیا نے بھگاوت کی ہولی کھیلنی شروع کی تو کانگریس نیتا دگویجے سنگھ نے اسے سوائن فلو بتا دیا مجھے نئی معلوم ماننی جوتیرا سندھیا جی کہ سندرب میں امیر شاہ جی اور مودی جی سے ملے ہیں جب تک ان کا کوئی بیان نہیں آ جاتا ہے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس کے فوراں بعد بی جے پی نیتا نرطم مشاہ نے شاعرانہ انداز میں کہا دشمنوں کے تیر کھا کر دوستوں کے شہر میں ان کو کس کس نے مارا ہے یہ کہانی پھر کبھی سواغت ہے ان کا بہت بڑے نیتا آئیں گے تو ہم کو اچھا لگے گا اور آپ کی رن نیتی کیا ہوگی رن نیتی ہمیں منانے کی ضرورت کیا ہے بھائی بھگدار مچی ہوئی ہے منگل بار صبح 10 بچ کر 5 منٹ حالات ہاتھ سے نکلتا دیکھ کانگریس نے جوتیرا دیت سندھیا کو منانے کے لیے مادہور آف سندھیا کی آد دلائی مادہور آف سندھیا کی جہنتی پر کانگریس پارٹی نے کہا کہ ان کی کانگریس کے لیے پرتی بدھتا بھارتی راج نیتی کا میل کا پتھر ہے کھلاش واسی پورو کے اندریے منتری مادہور آف سندھیا کی جہنتی پر شت شت نمن منگل بار صبح 10 بچ کر 40 منٹ اس بھی جوتیرا دیت سندھیا پی اے موڈی سے ملنے پہنچ گئے بیٹک میں ہمیشہ بھی موجود تھے جانکاری کے مطابق پہلے سندھیا ہوتیل سے شاہ کے گھر پہنچے اور اس کے بعد پی اے موڈی سے ملنے منگل بار صبح 11 بچ کر 12 منٹ پی اے م آواز پر موڈی، امیت شاہ اور سندھیا کی بیٹک کافی دیر تک چلتی رہے منگل بار صبح 11 بچ کر 17 منٹ ادھر سندھیا کے تیور دیکھ کمالنات نے اپنے آواز پر کانگریسیوں کی آپاد بیٹک بلائی اسی بیچ بی جی پی نیتا نرودتم مشہ نے کہہ دیا میری راج نیتک سمجھ کے حساب سے کمالنات سرکار تو گئی تو کمالنات کے منطری جیتو پٹواری نے اشاروں اشاروں میں سندھیا پر حملہ بولا منگل بار صبح 11 بچ کر 49 منٹ قریب سوا گھنٹی کی ملاقات کے بعد سندھیا پی اے م آواز سے امیت شاہ کے ساتھ باہر نکلے منگل بار دوپہر 12 بچ کر 13 منٹ اور مدیپردیش میں کانگریس کو بڑا جھٹکا لگا جی ہاں جوترادیت سندھیا نے کانگریس سے استیفہ دے دیا بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاب جنادش تھا شیورا سنگھ چوہان کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا لینہ دینا اس میں کچھ نہیں ہے بندروتہ مشرائیز انوالٹ اور امیر شاہ جیز انوالٹ اور ہوایوریز انوالٹ بٹ بی جی پیز انوالٹ منگل بار دوپہر 12 بچ کر 24 منٹ اس سطیفے میں سندھیا نے اپنا دکھ بیان کیا انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ ویدھان سبا چناؤ کے وقت سے ہی چل رہا تھا سندھیا نے آگے کہا 18 سال سے چل رہے اس ساتھ سے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے اب ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں کئی لوگ ہیں جو آتما سممان پر چوٹ لگاتے لگاتے برداشت انہیں کیا ہے پر کتنا برداشت کریں وہ بھی ایک لکیر بن جاتی ہے شاید وہ آتما سممان کے اوپر زیادہ ہو گئے دو پہر ایک بچ کر پانچ منٹ جوترادیت سندھیا کے سٹاف نے کانگریس کی انتری مدھیکش سونیا گاندھی کو ستیفے کی ہارٹ کوپی سوپی لالچ لوگوں کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں لیکن یہ بات میں جرور کہہ سکتا کہ کانگریس پارٹی میں ہو راجہ کی حسیت میں بیراجمان تھے لیکن بی جے پی پارٹی میں جا کر انہیں جرور پروزہ بننا پرے گا مانگلوار دو پہر ایک بچ کر پندرہ منٹ آپ کو بتا دیں کہ جوترادیت سندھیا کے ستیفے کے بعد کانگریس کے چھ منتریوں سمیت انیس ویدھائی کو نے بھی ستیفہ دے دیا مانگلوار دو پہر دو بچ کر اکیامن منٹ جوترادیت سندھیا کے ستیفے کے بعد پھوٹا کانگریسیوں کا غصہ سندھیا کا پتلا جلایا اور انہیں گددار کہا لیکن جوترادیت سندھیا کے بیٹے مہا آریمان نے کہا کہ مجھے اپنے پتا پر گھر ہے کہ انہوں نے اپنے لیے سٹینڈ لیا ایک ویراثت چھوڑنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے اتحاس خود بتاتا ہے کہ میرا پریوار کبھی ستہ کا بھوکھا نہیں رہا اور اب جوترادیت سندھیا نے راج نیتی کی نئی چال جلدی ہے آج تک بیورو لیکن سبح سے جس بات کا انتظار تھا کہ جوترادیت سندھیا بی جے پی جوائن کر لیں گے آدھکارک طور پر وہ نہیں ہوا آئی ہے ایک بار پھر سے ہم آپ کو دلل لیا چلتا ہے ہماری سب وعدداتا ہماری ساتھ ہیں ہمارشو وہ انیس ودھائک اور چھے منتری جو بینگلورو میں لگاتا ڈٹے ہوئے تھے انہوں نے اپنے استیفے کا فوٹو بھیجا وہ فوٹو کافی چرچہ میں رہا اور انہیں یہ امید ہے کہ جب بی جے پی کی سرگار بنے گی تو وہ منتر منڈل میں شامل ہوں گے اور اپنوں کی منتری کا پت بھی انہیں ملے گا جوترادیت سندھیا کا بی جے پی ابھی تک آدھکارک طور پر جوائن نہ کرنا پورا دن نکل جانا اور آج جوائن نہ کرنے کا فیصلہ لینا کہیں کچھ سوال تو کھڑے نہیں کرتا ہے کوئی سنکیت تو نہیں دیتا ہے دیکھیں سعید میں آپ کو بتا دوں کہ شاید سوال نہیں کھڑے ہوتے کیونکہ جوترادیت سندھیا جس طریقے سے پچھلے ڈیرھ دن کے اندر انہوں نے بی جے پی کے تمام نتاؤں کے ساتھ ملاقات کی ہیں پردھان منتری نرین رموڈی گرہ منتری جے پی نرڈا مدھے پردیش کے جو بی جے پی کے بڑے نیتہ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اس کے بعد یہ صاف ہے کہ وہ بی جے پی میں نے ہم کو ایک چیز کی اور جانکاری جو مل رہی ہے وہ یہ کہ شاید وہ بارہ یا تیرہ تاریخ کو بی جے پی بھوپال میں بی جے پی کے دفتر کے اندر جو ہے پارٹی کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اور بہت بڑا بھویے پروگرام پارٹی کی طرف سے رکھا جا سکتا ہے ان کے سواگت کے لیے تو شاید آج اس لیے ان کی جوائننگ کو جو ہے ٹالا گیا ہو کہ بھوپال کے اندر پارٹی ایک بڑا بھویے کارکرام رکھ کر ان کی جوائننگ کو سیلیبریٹ کرے جشن بناتے ہوئے ان کو پارٹی کے اندر لائے کے آئے جائے گا اور وہی سے وہ اپنا نومینیشن جو ہے راجے سبا کا بھرنے کے لیے جو کلیکٹر ہے ان کے آفیس میں جائیں گے ہمانشوب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیل ہوئی ہے جو تیرہ دیت سندھیا کی بی جے پی کے ساتھ چاہے وہ راجے سبا جانا ہو چاہے وہ گیندر میں منتری بننا ہو چاہے وہ بی جے پی کی سرگار میں شامل ہونا ہو یا پھر اوپ مکہ منتری کا جو پت ہے وہ اپنے سمرتک کو دلوانا ہو یہ سب اندر خانے کی بات ہے یہ نریندر سنگھ دومر کے گھر جو بیٹھکوں کا دور چلا شیورا سنگھ جوہان کے ساتھ وہاں پرتائے ہو چکا اور اس کی آدھکاری گھوشنا کچھ نہیں ہوگی دیکھیں آدھکاری گھوشنا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ سب ایک انڈرسینڈنگ کی بات ہوتی ہے ایک ٹرسٹ کی بات ہے اور جس طریقے کی باتچیت آگے بڑھی ہے اس کے بعد ہی جو ہے جوتی رادیتی سندھیا آج امیت شاہ جب گرہ منتری ہے بی جے پی کے پور راستی ادھیاکشا ان کے ساتھ جو ہے پرتائے منتری سے ملاقات کر رہے گئے تھے اور انہوں نے اس کے بعد جے پی نڈڈا جو بی جے پی کے راستی ادھیاکشا ان کے ساتھ ملاقات کی تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل جو ہے وہ پیک ہو چکی ہے اب اس کی آدھکاری گھوشنا جو ہے وہ ہونی باقی ہے لیکن بڑی چیز یہی ہے کہ اگر جوتی رادیتی سندھیا کو بی جے پی چاہتی ہے کہ بھوپال کے اندر ایک بھوے کارکرم کے ساتھ جو ہے ان کو پارٹی میں شامل کرائے جائے اور وہیں سے وہ اپنا راجے سبا کا نامنکن بھرنے کے لئے ویدھان سبا جائیں جو اس کے آفیسر ہیں ان کے سامنے ان کا اپنا نامنکن بھرے تو اس کے لئے تیاریاں جرور ہوں گی بی جے پی اس کو جشن کے طور پر بنانا چاہتی ہوگی چاہتی ہوگی کہ کانگریس کے بڑے لیتاؤں کو سندیش دیا جائے بھوپال میں ان کی جوائننگ کرائے جائے بی جے پی کینڈرے کاریلے کی جگہ اگر وہاں ہوتی ہے تو ان کے سمرتھک بھی ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے سمرتھک ودائیکوں نے جو سطیفہ دیا ہے شاید وہ بھی وہاں پر اس وقت موجود رہے اور وہ وہی پر کیونکہ انہوں نے اپنا سطیفہ جرور دے دیا ہے اور وہی وہ بی جے پی میں شامل بھی ہو جائے ملکو ٹھیک ہم آپ کو لیے چلیں گے بھوپال بھی ہمیندر شرما ہمارے سب بھوپال سے بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لیکن اب یہ باتیں تیہ ہیں کہ جو سوال جو ڈیل ہوئی ہے وہ ڈیل سامنے نہیں آئے گی وہ ڈیل اندر خانے ہوئی ہے اور وہ آپ کو اور ہمیں اور وہ میڈیا کے سامنے شاید نہ رکھا جائے لیکن ہاں یہ سچ ہے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ جو تیرہ دیت سندھیا راج سبہ جائیں گے منطری بنیں گے اور بی جے پی کی سرکار میں ان کے سمرتھک شامل ہوں گے اور اپر مکی منطری کا پت بھی انہیں ملے گا اب سوال یہ اڑتا ہے کہ کمنلات کیا کریں گے سرکار بچانے کے لیے کمنلات کیا جگت لگائیں گے یا پھر سیدھے سیدھے مدبردیش کے مکی منطری کمنلات اپنا استیفہ سانپ دیں گے مکی منطری کمنلات کے گھر پر کانگریس ودھائکوں کی بیٹھک چل رہی ہے کمنلات کے سامنے وکل کیا ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ادھر سندھیا کمپنی نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا ادھر مکی منطری کمنلات کی کرسی ہلنے لگی اب سو ٹکے کا سوال بس یہی ہے مکی منطری کمنلات کیا کریں گے ستیفہ دیں گے یا کرسی پر بنے رہنے کا فورمولہ تلاشیں گے بھوپال میں دن بھر گہما گہمی رہی کمنلات نے ویدھائکوں سے سمپرک سادنے کی کوشش کی کئی ویدھائکوں نے ان سے ملاقات کی حالانکہ وہ میڈیا سے دھور رہے وہیں دکھویجے سنگھ سندھیا کی بغاوت پر ساف ساف کہنے سے بچتے رہے مجھے نہیں مالو ماننی جو تیرا سندھیا جی کے سندرب میں عمیر شاہ جی اور مودی جی سے ملے ہیں جب تک ان کا کوئی بیان نہیں آ جاتا ہے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں دکھویجے کے جواب میں رننی تھی کم اور مجبوری زیادہ تھی لیکن پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ویدھائکوں کے ستیفے کے بعد کمالنات کے سامنے کیسی چنوٹی ہے 228 سیٹوں والی ویدھان سبا میں کانگریس کے 114 ویدھائک ہیں اس کے ساتھ ہی انہیں بی ایس پی کے دو ایس پی کے ایک اور چار نردلی ویدھائکوں کا سمرتن حاصل اب کانگریس کے 22 ویدھائکوں نے استیفہ دے دیا ایسے میں کمالنات کے ساتھ 99 ویدھائک ہی بچے ہیں بی جے پی کے پاس 107 ہیں یعنی کمالنات سرکار خطرے میں گھر گئی اب سوال اٹھتا ہے کہ کمالنات کے پاس کیا ویکلپ ہے راجنیتک جانکاروں کی مانے دو ان کے سامنے زیادہ راستے نہیں بچے ہیں ایسے میں وہ ویدھان سبا میں بہمت ثابت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں بہمت ثابت کرنے سے پہلے استیفہ دے سکتے ہیں بھاگی ویدھائکوں کے استیفے کی جانچ کہ کہیں دباؤں میں استیفہ تو نہیں دیا ویدھان سبا دھیاکش ویدھائکوں کے استیفے کو سویکار نہ کریں اور ماملہ کوٹ پہن جائے ویدھان سبا بانگ کرنے کی سفارش لیکن راجپال اسے نہ ماننے کے لیے سوتند رہیں کرناطک کے ترج پر مدی پردیش میں بھاگیوں نے چال چل دی ہے تمام اٹھا پٹک کے بعد کرناطک میں قبارہ سوامی کو استیفہ دینا پڑا تھا اب کمالنات کے سامنے بڑی چنوتی ہے بہمت کا جگار کہاں سے کریں گے یا اس سے پہلے ہی استیفہ دے دیں گے ان سوالوں کا جواب چند گھنٹوں میں مل جائے گا بھپال سے ہمیندر شرما کے ساتھ راہول شیباستا ڈلی آج ستا آئیے بھپال لیے چلتے ہیں ہمیندر شرما ہمارے سب وعدہ تھا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کمالنات کی بیٹھک ان کی بدہائکوں کی چل رہی ہے ہمیندر بائیس تو استیفہ دے چکے ہیں بدہائک کون کون پہنچے ہیں کیا چل رہا ہے کوئی خبر اندر سے آپ آئی ہے کیا کریں گے آپ کمالنات جیسے آپ نے کہا بائیس بدہائک استیفہ دے چکے ہیں اور وہ یہاں پر بیٹھک میں نہیں آیا انیس تو بینگلور میں ہے اور ان کا استیفہ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے بدہان سبھا کے سپیکر کے پاس سوپ دیا ہے اندر بیٹھک چل رہی ہے کمالنات کے پاس دیکھنے کے لیے وکلپ ایسا ضرور لگتا کہ کچھ کریں گے لیکن واسطوکتہ یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ آپشنز بچے نہیں ہیں کیونکہ بدہان سبھا کی سٹرینٹھ کم ہونے سے اگر استیفہ کم ہو جاتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا میجورٹی ساف ہو جاتا ہے پلس سب سے ضروری جو ہے وہ سات لوگ ہیں جس میں سے دو بی ایس پی کے ہیں ایک ایس پی کا ہے اور چار انڈیپینڈنٹس ہیں اور ان سات میں سے پانچ تو لگ بکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جائیں گے دو ہی ہیں جو کانگریس کی طرف رہیں گے تو اگر پانچ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف انڈیپینڈنٹ بی ایس پی اور ایس پی کے چلے گئے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی خود کی سٹرینٹ ایک سو سات سے ایک سو بارہ پہنچ جاتی ہے اور اس پرستیتی میں دو سو چوبیس یا دو سو تیس کی ایفیکٹیو سٹرینٹ میں وہ سرکار بنا سکتے ہیں اور پانچ لوگوں کا ہی استیفہ ان کو کروانا پڑے گا لیکن انہوں نے استیفہ انیس بائیس لوگوں کا آلیڈی کروا دیا ہے تو اس سمیں جو مومنٹم ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف ہے ملکل ہمیں درہم آپ کی بوری بات سنیں گے ہمیں کچھ دیر کے لیے یہاں پر رکنا ہو رہا ہے بہت چھوٹا سا بریک دوبارہ آپ کو لیے چلیں گے بھوپال ہمیں اندرے کے پاس لیکن کونلاک کی سرکار ہمیں دیکھتے رہی آج نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے